ایک وقت تھا جب یہ خیال کیا جاتا تھا کہ تمام سائیکلو الکینز پلینر ہے لہٰذا سائیکلو پروپین کو ایک فلیٹ تکون یعنی ٹرائینگل سمجھا جاتا تھا بیوٹین کو ایک فلیٹ مربع یعنی کہ فلیٹ سکوئر سمجھا جاتا تھا سائیکلو پینٹین کو فلیٹ مخمص یعنی کہ فلیٹ پینٹوگون سمجھا جاتا تھا اور سائیکلو ہگزین کو فلیٹ ہگزکون سمجھا جاتا تھا اور ان کے تجزیے کے لیے اینگل سٹرین کو متعارف کروایا گیا اینگل سٹرین سے مراد مولیکیول کی پٹینچل انرجی کا زیادہ ہونا ہے جب بانڈز کے درمیان جو اینگل ہوتا ہے وہ مثالی اینگل سے رخ پھیر لیتا ہے یعنی ایک سو نو اشاریہ پانچ ڈگری سے مختلف ہوتا ہے تو مولیکیول کی پٹینچل انرجی زیادہ ہو جاتی ہے جسے اینگل سٹرین کہتے ہیں اور یہ نمبر ایک سو اننیس اشاریہ پانچ ڈگری آپ کو جانا پہچانا لگ رہا ہوگا یہ دراصل ٹیٹرا ہیڈرل جیومیٹری میں کاربن کی بانڈز کی درمیان موجود تھا تو اگر آپ ان بانڈز کا دجزیہ کرتے ہیں تو پرائی اینگل کے لیے بانڈ اینگل ساٹھ ڈگری ہونا چاہیے اور ساٹھ ڈگری ایک سو پانچ اشاریہ پانچ ڈگری سے قدر دور ہے اس کا مطلب ہے سائیکلو پروپین کا بامانی اینگل سٹرین ہے سائیکلو بیوٹین کے لیے یہ اینگل نوی ڈگری ہوگا اور یہ بھی ابھی تک ایک سو نو اشاریہ پانچ ڈگری سے بہت دور ہے لہذا سائیکلو بیوٹین کا بھی اینگل سٹرین زیادہ ہے اگرچہ سائیکلو پروپین جتنا زیادہ نہیں ہے سائیکلو پینٹین میں بانڈ اینگل ایک سو آٹھ ڈگری ہے اور ایک سو آٹھ ڈگری ایک سو نو اشاریہ پانچ ڈگری کے قدرے قریب ہے اور سائیکلو ہیکزین میں بانڈ اینگل ایک سو بیس ڈگری ہے لہذا تھیری یہ تھی کہ تمام سائیکلو الکینز میں سے سائیکلو پینٹین سب سے زیادہ مستقم ہے چونکہ اس کا بانڈ اینگل ایک سو نو اشاریہ پانچ جگری کے قریب ترین ہے لیکن اگر آپ سائیکلو ایلکینز کی حرارت احتراق یعنی کہ ہیٹ آف کمبسشن یعنی کہ حرارت کی وہ مقدار جو ایک گرام مادے کو آکسجن میں جلانے سے پیدا ہوتی ہے اگر آپ ہیٹ آف کمبسشن کو دیکھیں تو یہ نتیجہ برقرار نہیں رہتا اور سب سے پہلے ہم سائیکلو پروپین سے شروع کریں گے اگر میں آپ کو ہیٹ آف کمبسشن کی تاریخ بتاؤں تو اس سے مراد حرارت کی توانائی میں منفی تبدیلی ہونا ہے اگر میں آسان الفاظ میں بتاؤں تو اس سے مراد ایک ایسا خارجی عمل ہے جس میں ریاکشن کے دوران انرجی خارج ہوتی ہے سائیکلو پروپین کے ہر مول کی ہیٹ آف کمبسشن کی ویلیو دو ہزار اکانویں کلو جوز ہیں اگر آپ سائیکلو پروپین میں سی ایچ ٹو کی مدار دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیں یہاں پر واپس چلتے ہیں اور گنتے ہیں تو ڈرائنگ میں ایک دو تین سی ایچ ٹو ہیں اس لیے یہاں تین لکھا ہوا ہے اب آپ صرف ہیٹ آف کمبسشن کی بنا پر سائیکلو پروپین کا ججزیاں نہیں کر سکتے اگر ہم دیکھیں تو ہیٹ آف کمبسشن کی ویلیو بڑھتی گئی ہے دو ہزار اکانویں سے دو ہزار سات سو اکیس پھر دو ہزار سات سو اکیس سے تین ہزار دو سو اکانویں پھر ادھر سے تین ہزار نو سو بیس لیکن یہ ویسا ہی ہوا ہے جیسے ہم امید کر رہے تھے چونکہ جیسے جیسے ہم سائیکلو پروپین سے پینٹین سائیکلو بیوٹین اور ہیکزین کی طرف جاتے ہیں تو کاربن کے نمبر میں اضافہ ہوتا ہے اور ہیٹ آف کمبسشن کی پہلی ویڈیو سے ہی ہم یہ بات جاتے ہیں کہ اگر آپ کاربن کے نمبر میں اضافہ کرتے ہیں تو ہیٹ آف کمبسشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس لیے آپ سائیکلو ایلکین کا براہرہ صرف ہیٹ آف کمبسشن کے لحاظ سے موازنہ نہیں کر سکتے آپ کو ان کا موازنہ ہیٹ آف کمبشن کی ویلیو کو سی ایچ ٹو کی تعداد پر تقسیم کر کے کرنا ہوگا اور اسی سے آپ کو سٹیبلیٹی کا اچھا سا آیڈیا ہو جائے گا اچھا تو اگر آپ سائیکلو پروپین کی ہیٹ آف کمبشن کی ویلیو لیتے ہیں جو کہ دو ہزار اکامے ہیں اور اس کو سی ایچ ٹو گروپ کے نمبر پر تقسیم کرتے ہیں یعنی ان کی تعداد پر تقسیم کرتے ہیں جو کہ تین ہے تو آپ کے پاس تقریباً چھ سو ستانوے کی ویلیو آتی ہے یہ ویلیو آتی ہے تو ایک دفعہ پھر بتاتی چلو کہ ہیٹ آف کمبشن کو سی ایچ ٹو کے نمبر پر تقسیم کیا ہے اور سائیکلو الکین کی سٹیبلیٹی کا آپس میں موازنہ کرنے کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ ہے غور کریں تو ان سب میں سائیکلو پروپین کی ویلیو یہ سب سے زیادہ ہے سائیکلو بیوٹین کی اس سے کم چھ سو اسی ہے سائیکلو پینٹین کی چھ سو اٹھاون ہے اور سائیکلو ہیکزین کی تو قریباً چھ سو ترپپن ہے اگر آپ اس ویڈیو کو یاد کریں جو ہیٹ آف کمبشن پر بنائی گئی تھی تو یہ والا جو نمبر ہے جو یہاں پر ہے یعنی چھ سو ترپپن کلو جوز پر مول بلکل اس جیسی ہی وہ ویلیو ہے جو ہمیں الکین کی سیدھی چین سے تب حاصل ہوئی جب ہم نے اس میں سی ایچ ٹو کا اضافہ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سی ایچ ٹو کے اضافے سے ہیٹ آف کمبشن میں 653 یا 654 کلو جوز کا اضافہ ہوتا ہے اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سائیکلو ہیکزین بہت حد تک سٹرین سے آزاد ہے سائیکلو ہیکزین اتنا سٹیبل ہے جتنا کہ ایک اوپن چین الکین سٹیبل ہے اس لیے ہم جانتے ہیں کہ سائیکلو ہیکزین کی فلات ہونے والی بات ملکل درست نہیں ہے لہٰذا سائیکلو ہیکزین فلات نہیں ہے لہٰذا ان تمام سائیکلو الکین میں سے سائیکلو ہیکزین سب سے زیادہ مستحقم ہے سائیکلو پینٹین میں تھوڑی انرجی زیادہ ہے اس لیے یہ تھوڑا سٹیبل نہیں ہے سائیکلو بیوٹین میں تو اس سے بھی زیادہ انرجی ہے اور پھر آخر میں سائیکلو پروپین آتا ہے جس کی ہیٹ آف کمبشن کی ویلیو 697 کلو جوز پر مول ہے یہ سب سے کم مستحقم ہے سب سے زیادہ انسٹیبل ہے لیکن یہ ویلیو سب سے زیادہ ہے اس کی انرجی سب سے زیادہ ہے اب ہمیں سائیکلو الکین کی سٹیبلیٹی کی صلاحیت سمجھ میں آ گئی ہے تو چلیں جلدی سے ایک سوال حال کرتے ہیں بائیں طرف ہمارے پاس سی تھائل سائیکلو پروپین ہے اور دائیں طرف ہمارے پاس می تھائل سائیکلو پروپین ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے آئیسومرز ہیں اور ان کا مولیکلر فارمولا سی فائب ایچ ٹین ہے پہلا سوال یہ ہے کہ کون سا آئیسومر زیادہ سٹیبل ہے تو ہم 3 ممبر ڈرنگ کا 4 ممبر ڈرنگ سے معازنہ کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ سائیکلو پروپین میں بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ سٹرین ہوتا ہے اس لئے ای تھائل سائیکلو پروپین کم سٹیبل آئیسومر ہے تو یہ والا کم مستحقم ہے جس کا مطلب ہے کہ می تھائل سائیکلو پروپین زیادہ مستحقم ہے تو ہم اپنے سوال کا جواب دیکھ چکے ہیں اب بارے دوسرا سوال یہ ہے کہ ان میں سے کس کی ہیٹ آف کمبشن کی ویلیو زیادہ ہے ہم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ سٹیبل کمپاؤنڈ کی ہیٹ آف کمبشن کی ویلیو سب سے کم ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ می تھائل سائیکلو پروپین کی حرارت احتراق یعنی ہیٹ آف کمبشن کی ویلیو کم ہے چونکہ یہ زیادہ مستحقم ہے لہٰذا ایتائل سائیکلو پروپین کی ہیٹ آف کمبشن کی ویلیو زیادہ ہے اس لیے یہ کم سٹیبل ہے